سورہ آلی عمران میں ایک موضوع محکمات اور متشابہات کا ہے کہ اللہ کی آیات دو قسم کی ہیں ایک محکمات ہیں بڑی پکی پکی بات سیدھی بات بدی ہی بات جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ جیسے دو جمع دو چار ہوتا ہے یہ یہ توحید ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد کہہ دو اللہ ایک ہے میں بدی ہی بات ہیں تو وہ ہوتے ہیں جو بدی ہیات ہیں پکی نماز قائم کرو روزے رکھو زکاة دو سیدھے سیدھے پکے پکے آحکام یہ محکمات ہیں کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں جن میں گفتگو اس انداز میں کی جائے کہ ذرا تشبیحی انداز ہو تمثیلی انداز ہو اب بعض امور ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ماورا وطبیعت ہوتے ہیں اللہ کا وجود ہے فرشتوں کا وجود ہے آخرت جنت جہنم اب یہ سب چیزیں ہمیں نظر میں نہیں آتی ہیں اللہ تعالی نے ان کے بارے میں کچھ ہمیں ڈسکرپشن دی ہے اب وہ ایک حد تک اس کا ایک تصور ہمارے ذہن میں بیٹھتا ہے کہ یہ جنت ایسی ہوگی جہنم ایسی ہوگی یا اللہ کی کرسی آسمان و زمین پر پھیلی ہوئی ہے تو ایک تصور بنتا ہے اب اگر اسی تصور کو اس حد تک قبول کرنے جس حد تک کہ اللہ نے دیا ہے پھر تو خیریت رہتی ہے اگر اس کو آپ مزید قرید نہ شروع کر دیں اور جو کچھ اللہ نے بتایا ہے اس کو کافی نہ سمجھیں اس میں آپ مزید آگے اپنے تصور کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیں یا اپنی طرف سے آپ اس میں بیان بازی شروع کر دیں تو آپ پھر متشابہات کی ایسی وادی میں جاپ پنچتے ہیں جہاں ایک مسئلہ تو حل نہیں ہوگا لیکن دس اور مسئلے سو اور مسئلے کھڑے ہو جائیں گے فرمایا یہ محکمات اور متشابہات دو قسم کی آیات جو لوگ صحیح ذہن ہوتے ہیں ذوق فضول نہیں رکھتے ہیں وہ اتنی سی بات پر قناعت کر لیتے ہیں جو اللہ نے بتا دی ہے اور جو اس سے زیادہ آگے کھوڑ کھوڑ کرتے ہیں وہ ایک تو خود پریشان ہوتے ہیں دوسرے لوگوں میں فتنہ ڈالتے ہیں اور ایسی باتیں کھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو صرف اللہ کے علم میں ہیں یہ متشابہات کا ہی میدان ہے جو فرقہ واریت کا باعث ہے اور تمام فرقوں کی بنیاد پڑھتا ہے حضور بشر تھے یا نور تھے کتنی بشریت تھی کتنا نور تھا اب شاید متشابہات کی بات حضور عالم الغیب تھے یا نہیں تھے علم غیب کتنا تھا ذاتی تھا عطائی تھا کیا تھا کیا نہیں میں جتنا لکھا ہوا ہے اتنا مان لو ایک شخص حضرت امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھتا ہے کہ لانسل ایک بات بتائیں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے رحمان اپنے تخت پہ جلوہ افروز ہوا تو یہ بتائیں کہ یہ جو استواء ہے اللہ کا جلوہ افروز ہونا تخت پہ اس کی کیفیت کیا ہوگی تخت کیسا ہوگا سونے کا چاندی کا لکڑی کا اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سوچ پہ جلوہ افروز ہوئے ہوں گے کیا مجلس ہوگی کتنے لوگ ہوں گے پرشتے ہوں گے انسان ہوں گے انبیاء ہوں گے اولیاء ہوں گے کون لوگ سامنے ہوں گے تنہا جلوہ افروز ہوگیا یا ایک پوری کائنات جو اس کی امام صاحب بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جلوہ تخت پہ جلوہ افروز ہونے کی کیفیت کیا ہوگی تو امام صاحب نے ایک تاریخی جواب دیا انہیں کہا الاستواء معلوم وکیفہو مجہول واسوال عنہ بدعہ دیکھو اللہ کا تخت پہ جلوہ افروز ہو جانا معلوم یقینی بات ہم جانتے ہیں وہ کیفہو اور اس کی کیفیت مجہول وہ کسی کو معلوم نہیں اللہ نے بتائی نہیں چنانچہ اس کے بارے میں سوال کرنا جو ہے وہ بیدات ہے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بھی یہی عمل تھا آئے لو ایک صاحب آگئے وہ لے کے آیات کی فہرشت لے کے متشابہات تمام وہ آیات جن میں متشابہات کا کوئی سلسلہ ہو سکتا وہ اکٹھی کر کے لے آئے امیر المومنین ذرا اس کا مفہوم بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں انہوں کا بتاتا ہوں گرد و شیف لے گئے خجور کی ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی وہ اٹھا کے لے آئے اور اس کی خوب دھنائی کی اور اس کے بعد پوچھا مفہوم معلوم ہو گیا اس نے کہا نہیں ہاں معلوم ہو گیا اس نے عزیز آنے کا رامی میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو بشلی نوری اور یہ جو سارے یہ فساد کرنے والے لوگ ہیں نا یہ فرقے اٹھانے والے اے کاش کوئی عمر فاروق ہوتا ان کو درے مارتا اور ان کے سارے جبے دستار پھاڑ کے ایک طرف پھینک دیتا کہ تم اللہ کے نام پہ قرآن کے نام پہ تم فتنہ پھیرا رہے تو اس میں شروع ہی شروع میں محکمات اور متشابہات کا ذکر کر دیا